یہاں رلکیاں بھی جمع ہیں عورتوں بھی جمع ہیں میں اپنی قوم کی بچیوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنے جگر کے ٹھکڑوں سے کہنا چاہتا ہوں تم جس وقت اتنی صبرت شادیوں کی دھوم مچاتے ہو لاد رکھتے ہو محمد الرسول اللہ کے سینے پر تیر چراتے ہو تیر چراتے ہو حضرت محمد الرسول اللہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا وہ دکھانے کیا وہ دکھانے نماز اور عبادات کے علاوہ جلامت کے علاوہ ذکر کے علاوہ سجدے اور رکم کے علاوہ وہ یہ ہے کہ جب ہمیں سے کوئی شخص اللہ کے کسی غریب بندے اور بندے کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو بہت خوش ہو لوگوں اس روان کو زندہ کرو اس روان کو زندہ کرو اپنی جو خدا نے آپ کو چار پیسے بھی اللہ اگر آپ کو دے خدا کے لئے ان چار پیسے کو اس طرح خرش کرو کہ آپ اپنے پر اپنے بچوں پر بھی خرش کریں اور وہ پیسے کسی بیوہ پر کسی یتیم پر کسی غریب بچے کی تعلیم پر کسی بیمار کے علاق پر کریں ضرور خرش ہو ضرور خرش ہو یہ شعبہ ہماری زندگی میں بہت کمزور ہو گیا بہت کمزور ہو گیا اکثر لوگ اپنے پیسوں کو غلط جگہ پر خرش کر رہے ہیں جو بھی خرش کر رہے ہیں کہ نہیں کرنے بتاو فضل خرشیاں شادیوں میں دکھا رہے ہیں بہت زیادہ خرشے شان و شرکت کا اظہار تقفیل ہو گیا ہماری کمائی ازادہ آلی اسی لیے دیئے اسی لیے دیئے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ آج ہی میرے پاس کچھ لوگ آئے کچھ نوجوان اور انہوں نے اپنی آپ پیٹی سنائی اپنی کہانی سنائی کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ اور بہت تفیل سے حالات میرے سامنے پیچھے سفر میں بھی آئے تھے اس سفر میں بھی آئے کلیجہ شک ہو گئے اللہ اکبر روتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ عیسائیت کو حق سمجھ کر پیسچن نہیں بنے قصہ یہ تھا کہ ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں تھا ہمارے باپ کا انتقال ہو جاتا ہمارے ماں بے باپ ہو چکی ہم چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے یعنی کوئی گھر میں کمانے والا تھا کسی نے ہمارا سیار لے کیا ہم بھوکے مر رہے تھے نہ ہماری تعلیم پر کوئی انتظام تھا یہ کرسچن لوگ ہمارے پاپ آئے اور انہوں نے آکر ہم سے دوستی کی ہماری مدد کی ہم کو بچوں سکولوں میں داپی کرایا اور ہماری ماں کو سلائی کے ٹریننگ سینٹر میں سلائی کے ٹریننگ مصدفائی پہلوں پر کھڑا کیا یہ کیا اور وہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا اور بلاہ پھر ہم پر ان کے اتنے حسان لد گئے کہ انہوں نے جب ہم سے کہا کتنی عیسائیت قرور کر لو تو ہمارے پاس تو اشارہ نہیں تھا ہم عیسائی بن گئے ہماری کسی مسلمان نے کوئی مدد لوگوں کب تک چلے گئے ایک بھی انسان آج میں پہلی مرتبہ اس موضوع پر مسجد میں اس مجمع کے سامنے اپنے ہاتھ کو اللہ کی پکر سے بچانے کے لیے کھل کر کہنا چاہتا ہوں دنیا میں ایک انسان بھی اسلام کو جو چھوڑتا ہے وہ کسی کفر کے چیز کو حق سمجھ کر نہیں چھوڑتا دلیلوں کے بنیاد پر کوئی نہیں چھوڑتا اپنی غریبی سے تن نا کر اور میرے تمہارے بخل کی وجہ سے میرے تمہارے ظلم کی وجہ سے میری تمہاری خود لڑنی کی وجہ سے میری تمہاری لفلت اور لپ پروہی کی وجہ سے ہزاروں مسلمان اگر مرتد ہوں گے تو مجھے بتاؤ کہ اللہ میری تمہاری مقفلت کریں بات کہہ دینا بہت آسان ہے بنا بنا کہہ دینا بہت آسان ہے کتابوں کو لگ دینا بہت آسان ہے کیا تم یہ نہیں کر سکتے کہ یہ بات تے کر لو کہ نہیں ممی نہیں اپو میری شادی میں دس لاکھ روپے نئی خرد ہوں گے میری شادی میں بیس لاکھ روپے نئی خرد ہوں گے میں شادی کو سنت کے مطابق کروں گا اور یہ پیسے جو آپ نے میری شادی کے لیے جمع کیے ہیں یہ پیسے مریضوں کے علاق پر لگا دیجئے یتیم بچوں کی تعلیم پر لگا دیجئے غریبوں بیلاؤں کی خدمت پر لگا دیجئے بچوں نوجوانوں اپنے ماں باپ سے اسرار کرو ضد کرو اس بات پر کہ میری شادی میں خضور خرچی نہیں ہوگی تم کو پتا ہے یہ شادیوں کی خضور خرچیاں کتنا بڑا گناہ ہی کتنا بڑا گناہ ہی کشمیر کے عبادی میں یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہو کہہ رہا ہے یہ اس رواب کو کون سدھانے کا اس رواب کو علماء کنسانی سدھان سکتے یہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے نوجوان لڑکوں لڑکیوں کے اندر یہ شعور جاگنا چاہیے لڑکیوں کو رسول کر دینا چاہیے کہ میں ایسی شادی میں کبھی عجاب و قبول میں حالی کروں گی کیا میں حضرت فاطمہ سے زیادہ موزد ہوں کیا میرا مقام بی بی فاطمہ سے بلند ہے یہاں لڑکیں بھی جمع ہیں اور طبی جمع ہیں میں اپنی قوم کی بچیوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنی جگر کے ٹھکڑوں سے کہنا چاہتا ہوں تم جس وقت اتنی صبرت شادیوں کی دھوم مچاتے ہو لاد رکھتے ہو محمد الرسول اللہ کے سینے پر تیر چراتے ہو تیر چراتے ہو دوں محمد الرسول اللہ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ کا اندر سال میں کیا میں دکھاؤں گے کیا میں دکھاؤں گا مجال بنا تم جواب دے پاوگے اس بات کر تم صفائی پیش کر پاوگے محمد الرسول اللہ کہیں گے میرے پیٹ پر پتھر بنتے تھے میرے گھروں میں چورا کھنڈا گیا تھا اور تم سجد سجائے پیس پیس پچیس پچیس لاکھ کی شادیاں کرتے تھے تم پچاس لاکھ کی شادیاں کرتے تھے اور اس کے بعد تم کہجے تو تم مسلمان ہو کیا پورائے لوگوں وہ کشمیر جہاں شاہ حمدان نے اب تیر خون سے اس بادی میں اسلام کو فروح دیا کہاں سے آئے تھے شاہ حمدان اپنے بطن کو چھوڑ رہا ہے شاہ حمدان کہاں جواب دوں گے نوریہ اللہ کو کہاں جواب دوں گے ان اللہ کے دین کے دائیوں کو تم جانتے ہو اس کشمیر کی تاریخ کیا چاہتے ہیں ہم یہ بطن سے اس کشمیر کی تاریخ پڑھیں ہمارے روئے روئے میں اس پورے خطے سے محبت شامل ہیں یہی محبت ہم کو بیماریوں کے باوجود کھیج کر رہتی ہے لگر کب تک کب تک ہم تمہارا دامن نہیں پکلیں گے کب تک ہم تمہیں دوست تمہارے گربان نہیں پکلیں گے اللہ کے بندوں آج اجتماعی توبہ کرو آج ایک سیس نہ کرو کہ اب شادی اور ساکھیوں کے ساتھ ہوں گے کہوں نے شاہ رہا ہے توبہ کرو اللہ کے بندوں آج توبہ کی قبول کرنے کی رات ہے کچھ ہوتے ہیں انفرادی بنا کچھ ہوتے ہیں اجتماعی بنا یہ شادیوں کی فضور خرچیاں یہ لیوش دینر سول لینچز شاندار بازوان جس میں کتنا کھانا باہر پھیکا جاتا ہے جانتے ہو کتنا کھانا باہر پھیکا جاتا ہے اللہ اکبر یہ اللہ کا دیا ہوا رزق اس لائف ہوتا ہے کہ باہر سڑکوں پر پھینک دیا جائے تم کام کے بہن ہی اس بات پر یاد رکھنا جو اللہ دولت دے سکتا ہے وہ تمہارے بچوں کے ہاتھ میں فقیری کا بھیک کا پیانا بیتماق بتلو اپنے عقو خدا کے لئے اللہم صلی على سیدینا محمد یا رب صلی وسلیم دائماً آباداً على حبیبی موسیقی